رحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تذکیہ نفس کی سیریز میں آج ہی ہمارا پندر ماں پروگرام ہے اور اس کا موضوع ہے اخلاص ہمارے دین کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ انسان کے دل سے مخاطب ہوتا ہے عقائد ہوں یا عبادات ہوں اخلاق ہوں یا معاملات ہوں انسانی آمال کے ہر گوشے پہ اس کی نظر اسی ایک آئینہ پر رہتی ہے جسے دل کہتے ہیں اسی حقیقت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ یاد رکھو بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جاتا ہے تو تمام جسم درست رہتا ہے اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو تمام جسم میں بگاڑ بیدا ہو جاتا ہے اور جان لو وہ گوشت کا ایک لو تھڑا دل ہے دل ہی انسان کے ہر اچھے اور برے فعل کی بنیاد اور اساس ہے اس لیے دین کی عمارت اسی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کیا جائے اس کا محرک کوئی دنیاوی غرض نہ ہو اور نہ اس سے مقصود کوئی ریا اور نمائش ہو دنیا کے معافضے کی طلب یا شہرت اور ناموری کی خواہش نہ ہو بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے وہ عمل یا کام کیا جائے اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے اس کا نام اخلاص ہے خالص بغیر کسی ملاوت کے اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوتا ہے فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسَ اللَّهُ الدِّينَ عَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ سورہ زمر کی آیت ہے اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے کرو اطاعت گزاری صرف اسی کے لیے کرو یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے خالص اطاعت گزاری مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں اللہ کے سوا کسی اور چیز کو شریک نہ بنایا جائے وہ چیز کا مٹی ہو پتھر ہو آسمان کی کوئی زمین کی کوئی مخلوق ہو یا دل کا تراشہ ہوا کوئی باطل ہو کوئی بدھ ہو کوئی مقصود ہو اسی لیے قرآن مجید نے تمام انسانی آمال کی نفسانی غرض و غائط کو بھی بدھ پرستی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان کی آیت ہے دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے یعنی آپ اپنی نفسانی خواہشات کو اتنی اہمیت دے دیں اتنی فوقیت دے دیں اتنی حیثیت اور درجہ دے دیں کہ اللہ کے حکامات پیچھے چھوڑ دیں اللہ کی رضا کی اہمیت نہ ہو یا اللہ کی نافرمانی شروع ہو جائے تو آپ کا معبود آپ کا رب آپ کی نفسانی خواہشات بن جائیں گی اللہ تعالیٰ نہیں رہیں گی اور اس کی بہترین مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں فرمائی تئیس عبد الدرہم تئیس عبد الدینار درہم کا بندہ برباد ہو گیا دینار کا بندہ برباد ہو گیا تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ بھی ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں جس نے اپنی زندگی کو دینار اور درہم کے پیچھے لگا دیا اور اللہ کو بھول گیا اللہ کی راہ چھوڑ کر پیسے کی راہ اپنا لی تو وہ پیسے کا وہ درہم کا وہ دینار کا بندہ ہو گیا قرآن مجید میں سات موقعوں پر یہ آیت آئی ہے مخلصین اللہ الدین اطاعت گزاری اور دین کو اللہ کے لئے خالص کرنے والے اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت کا ہر عمل کا پہلا رکن یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لئے ہو یعنی اس میں کسی ظاہری یا باطنی بتپرستی کا شائبہ نہ ہو اور کسی نفسانی خواہش کو کوئی دخل نہ ہو سورہ لیل کی آیت ہے صرف اپنے رب کی اپنے رب کی خاطر ہو اپنے آلہ و عرفہ رب کی شان کے لئے اس کے مکھڑے کے لئے اسی کی چاہت کے حصول کے لئے اسی کی رضا کے لئے آمال کیے جائیں انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں ہمیشہ یہ اعلان کیا کہ دیکھو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام جو تم تک پہنچا رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی دنیاوی غرض مقصود نہیں ہے ہمیں کوئی ذاتی معافضہ کی طلب نہیں ہے ہم تم سے کوئی عجرت نہیں چاہتے سورہ شورہ کی آیت ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں تم سے اپنے اس کام کے بدلے میں کوئی عجرت نہیں مانگ رہا میرا عجر میری عجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے میرے رب کے ذمہ ہے اور اس میں حضرت نوح کے زبان سے بھی یہی بات قرآن مجید میں ہے یا قومی لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَعْلَا انْ عَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ سورہود کی آیت نمبر ثری کہ میری قوم میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگ رہا کوئی مزدوری نہیں چاہتا مجھے تو اللہ عجر دے گا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان سے بھی اللہ تعالی نے یہی بات ان الفاظ میں فرمائی قُلْ مَا سَعَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ سورہ سبا آیت سکس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں نے تم سے جو عجرت چاہی تو وہ تمہارے ہی لیے میری عجرت تو بس اللہ پر ہے وہ ہر بات پر گواہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات کا عالم ہے ہر بات کو جانتا ہے نیتوں کا واقف ہے وہ جانتا ہے کہ میری ہر کوشش بے غرض اور بے لاؤس ہے کسی عجرت کی کسی معافضے کی طالب نہیں ہے اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ یعنی اس میں ایک محبت کی ایک طلب بھی ہے فرماتے ہیں میں اس پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا ہوں میں یہ جو دین کی دعوت دے رہا ہوں یہ جو تبلیغ کر رہا ہوں میں تم سے کوئی مزدوری عجرت عجر ریوارڈ نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی محبت تو میرا حق ہے مجھ سے وہ تو مت چھینو جو رشتہ داری کی محبت ہے وہ تو میرا حق ہے میں تمہارا رشتہ دار بھی تو ہوں جو اب تک تعلقات ہمارے رہے اس تبلیغ اور اس دعوت دین کے باعث وہ تو تم نہ چھوڑو مجھے کچھ نہ دو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن مجھ سے میری محبت بھی نہ چھینو وہ تعلق تو باقی رکھو یعنی تمام انبیاء نے عزیزانِ گرامی یہ اعلان کیا ہے کہ انہیں کوئی دنیاوی عجرت کوئی معافضہ کوئی شہرت کوئی نمائش نہیں چاہیے ہے ان کا عجر صرف اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کیونکہ ان کا کام اللہ کے حکم پر اگر وہ کچھ مانگتے اگر وہ کچھ مانگتے ہیں تو وہ صرف یہ مانگتے ہیں اگر انبیاء کچھ چاہتے ہیں تو وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ جو حق کا پیغام دے رہے ہیں بس اسے بے چونچرا مان لیا جائے قبول کر لیا جائے دنیا کے معاملات میں بھی عزیزانِ گرامی اخلاص کو بہت دخل ہے یہ صرف خالصتا اللہ کے لئے ہی اخلاص نہیں ہے اللہ کے معاملات کے لئے ہی نہیں ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی اخلاص بہت ضروری ہے کامیابی کی اصل بنیاد سنسیارٹی اخلاص بغیر ملاوت کے کام کر گزرنا ہے کوئی بظاہر نیکی کا کتنا بڑا کام ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی نسبت یہ معلوم ہو کہ اس کا مقصد اس کام کے پیچھے کوئی ذاتی غرض ہے کوئی دکھاوا ہے کوئی نمود و نمائش ہے تو اس کام کی بھلے وہ کتنا ہی نیکی کا لگ رہا ہو قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے کم ہوتے ہوتے گھڑتے گھڑتے مٹ جاتی ہے اسی طرح روحانی عالم میں بھی اللہ کی نگاہ میں اس چیز کی کوئی قدر نہیں جو اس کی بارگاہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش کی گئی ہو اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام دنیاوی لحاظ سے بے غرض و بے منت اور عجرت و مزدوری کے خیال سے کسی بھی قسم کے خیال سے کسی ایک کروں گا تو یہ ملے گا اس کے بدلے میں شہرت ملے گی اس کے بدلے میں نام ملے گا لوگ واہ واہ کریں گے یعنی دنیا کی کسی بھی غرض سے کسی بھی عجرت سے کسی بھی معافضے کے بغیر ہونا چاہیے کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے اگر دنیاوی تحسین اور تعریف ہی اصل مقصد ہو تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ حاصل ہو جائے اگر آپ کو دنیاوی تعریف چاہیے اگر آپ کسی ریا کے لیے نمائش کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے لیکن اللہ کے یہاں اس کام کی کوئی حیثیت کوئی عجرت کوئی ریوارڈ کوئی ثواب نہیں ہوگا چاہے وہ کتنا ہی عظیم کارنامہ کیوں نہ ہو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے روز ہر طرح کے گروہ بلائیں گے ہر طرح کے گروپس ہوں گے لوگ ہوں گے جن میں حفاظ قرآن بھی ہوں گے جن میں مبلغین بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے شہداء بھی ہوں گے اللہ کی راہ میں مال لگانے والے سخی بھی ہوں گے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بھی ہوں گے کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے اگر دنیاوی تحسین اور تعریف ہی اصل مقصد ہو تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ حاصل ہو جائے اگر آپ کو دنیاوی تعریف چاہیے اگر آپ کسی ریاہ کے لیے نمائش کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے لیکن اللہ کے یہاں اس کام کی کوئی حیثیت کوئی اجرت کوئی ریوارڈ کوئی ثواب نہیں ہوگا چاہے وہ کتنا ہی عظیم کارنامہ کیوں نہ ہو حدیثِ قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہر طرح کے گروہ بلائیں گے ہر طرح کے گروپس ہوں گے لوگ ہوں گے جن میں حفاظِ قرآن بھی ہوں گے جن میں مبلغین بھی ہوں گے علماء بھی ہوں گے شہداء بھی ہوں گے اللہ کی راہ میں مال لگانے والے سخی بھی ہوں گے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے عجر کا اعلان فرمانے سے پہلے پوچھیں گے حافظِ قرآن سے پوچھیں گے تم نے عمر بھر کیا کیا اور وہ جواب دے گا کہ یارب میں نے اپنے عمر تیرے کلام کو سیکھنے میں لگا دی عزیزانِ قرآن میں اس حدیث سے دوبارہ جاری کریں گے پروگرام تھوڑی سی وقفے کے بعد السلام علیکم ناظرینِ کرام ویلکم بیک حافظِ قرآن سے اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کریں گے کہ تم نے عمر بھر کیا کیا تو وہ یہ جواب دے گا کہ یارب تیرے کلام کو چھاتی میں رکھا یاد کیا یاد کرتا رہا اور کیا کرتا میں نے تو بہت بڑا کام کیا اللہ تعالیٰ اسے جواب میں کہیں گے کہ حفظ کرتے وقت یاد کرتے وقت دہراتے وقت پڑھتے وقت ایک بار بھی تم نے یہ سوچا تھا کہ تیرا یہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے اللہ کی راہ کے لیے ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور تمہیں اس کا عجر اللہ ہی سے چاہیے ہے بلکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں حافظِ قرآن کہیں کیا ہی خوبصورت پڑھتا ہے حافظ صاحب حافظ صاحب کہلوا دیا ہم نے تمہیں دنیا میں ہی تمہیں تمہاری نیت مل گئی اس طرح سے شہید بھی آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اور وہ جواب میں دیں گے جواب میں یہ کہیں گے کہ یارب جان سے بڑھ کر کیا چیز قیمتی ہے تیری راہ میں وہ لگا دی اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا شہادت کا تمہارے دل میں ایک بار بھی خیال تھا کہ یہ میری خاطر ہو میری راہ میں ہو میرے حق کے لیے ہو میرے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہو میری رضا کے لیے ہو یہ جان میری دی ہوئی تھی میری خوشی میں میرے لیے ہو یا کہیں یہ گمان تو نہیں تھا لوگ مجھے شہید کہیں اونچا کہیں بہادر کہیں واہ واہ ہو جائے اور سنو ہم نے تمہیں بہت بہادری کے میڈل دے دئیے تم تو تم تمہاری نسلوں کو بھی بہادر کہلوا دیا تم بہادر ابن بہادر ابن بہادر کئی نسلوں تک کہلواتے چلے گئے لیکن میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں اسی طرح سخی لوگوں کو بلائے جائے گا جو اپنے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹاتے رہے ہیں اور بڑے خوش ہے آج کہ ہم نے اپنا مال اللہ کی راہ میں نیک رفاہی کاموں میں لگایا ہے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ سے آج عجر کے طالب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا مال خرچ کرتے وقت ایک لمحے کو بھی تمہارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے حکم پر اللہ کے بندوں کو دے رہا ہوں نہیں تمہارے دل میں یہ تھا کہ میں یہ کام کروں لوگ واہ واہ کریں کیا بندہ ہے اتنا پیسہ یہاں لگا دیا اتنا پیسہ وہاں لگا دیا اور تم خود بھی یہ چاہتے بھی تھے اور کہلواتے بھی تھے کہ کہو بتاؤ دوسروں کو کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے اور ہم نے تمہاری نیت کے مطابق جو تمہاری خواہش تھی اس کے این مطابق تمہیں ہر طرف سخیداتا کہلوا دیا تمہاری ہر طرف زندہ بعد کہلوا دی تمہاری تعریف ہو گئی جو تمہیں چاہیے تھا وہ مل گیا عزیزانِ گرامی اتنے بڑے بڑے عمل شہید سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا جب شہادت کو بھی بغیر ملاوٹ کے اگر وہ اللہ کی نیت کی خاطر اللہ کی رضا کی خاطر نیتا نہیں ہے نہ تو آپ نے یہ دعا کی کہ آپ کو شہادت کی موت ملے نہ آپ نے یہ چاہا کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں نہ آپ کی یہ خواہش مال خرچ کرتے وقت ہوئی نہ آپ کی یہ خواہش تبلیغ کرتے وقت ہوئی کہ آپ نے اللہ کا کلام سیکھا ہے اسے دوسروں کو سکھا رہے ہیں تو چاہے آپ کا عمل کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو اگر وہ اخلاص کے ساتھ نہیں ہے اور آپ اللہ کے لئے سنسیر نہیں ہیں تو اللہ کے پاس اس کی کوئی قیمت کوئی وقت کوئی اجرت نہیں ہے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ کی جو بھی خواہش اور تمنا ہوگی اللہ تعالیٰ وہ یہیں سی دنیا میں پوری کر کے آپ کو خالی ہاتھ وہاں پر بھیج دیں گے اور اخلاص کی قسوٹی اتنی بڑی قسوٹی ہے کہ تمام آمال کی بنیاد بھی یہی ہے توحید لے لیجئے اس میں اللہ تعالیٰ شرک کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے میرے اخلاص کی گواہی خود قرآن میں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دنیا میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے اور اگر کسی سے ان کے برابری یا بڑھائی کا دعویٰ کوئی کرے تو وہ صرف حضرت ابراہیم ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اخلاص میں آپ سے بڑھ کر روح زمین پر کوئی ہو سکتا ہے تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں ہمارے دادا ابراہیم اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کی اخلاص کی گواہی علیہ السلام تو اللہ تعالی نے خود دی ہے یعنی اخلاص میں بغیر ملاوٹ کے اللہ سے محبت میں حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اخلاص پیدا کرنے کے لئے انسان کو ذکر کا سہارہ لینا پڑتا ہے جب انسان کسرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے ذکر میں باقائدگی اختیار کر لیتا ہے تو اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تب انسان کا دل کہہ اٹھتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا ہوں اے اللہ میں تیرا ہوں میرا جو کچھ ہے میرا اندر باہر میرا جسم میری روح میرا دل میرا جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے اور یہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے میرے وقت کو میری جان کو میرے آزا کو میری صلاحیتوں کو میری سوچوں کو میرے جذبات کو غرضی ہے کہ میری اولاد کو میرے گھر بار کو میرے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کو ہر ایک عمل کو ایک ایک اور حرکت کو اپنی راہ میں قبول فرمالے یہ اخلاص ہے اور جب اخلاص نصیب ہو جائے تو عزیزان گرامی پھر پتا چلتا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستائیں اس کا صحیح مفہوم کیا ہے جب یہ اخلاص کا پتا چل جائے جب دل کو اس کی حلاوت لذت محسوس ہو جائے تب اس ایک آیت ایاکا نعبدو و ایاکا نستائین کا مطلب اور صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہے صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں پھر ایک جذب و کیف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس کیفیت میں جب انسان سرشار ہو جاتا ہے تب وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے وہ خالص مخلص ہو جاتا ہے اس دیوانگی کی مثال پھر آپ حضرت بلال کی محبت سے لے لیجئے اس صورت میں ملتی ہے جب تپتے ہوئے گرم کر کے ان کے زبان پر انگارے رکھے جاتے ہیں جب ان کا جسم داغہ جاتا ہے جب ان کا چہرہ گرم سلاخوں سے داغہ جاتا ہے تو بھی ایک لمحے کو ایمان متزلزل نہیں ہوتا تو بھی اخلاص میں کمی نہیں آتی تو بھی لمحے بھر کو کسی کافر کی کسی دشمن کی اور طاقتور دشمن کی بات ماننے کو جی نہیں چاہتا مو سے احد احد ہی نکلتا رہتا ہے ایک صحابی کے سینے پہ نیزہ مارا گیا اور جو نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہو گیا اس وقت اللہ کی محبت میں سینے کی گہرائی سے ان کے ایک آواز نکلی فُز تو بھی رب القابع ارے میں تو کامیاب ہو گیا میں تو کعبہ کے رب کی قسم جیت گیا یعنی میری زندگی میری جان اس کے اوپر واری گئی قربان ہو گئی اور یہی تو اخلاص تھا یہی تو محبت تھی یہی تو محبت کی دیوانگی تھی کہ اسی کی دی ہوئی جان اسی کی راہ میں واپس کر دی جائے اسی کو لوٹا دی جائے حابیل اور قابیل حضرت آدم کے دو بیٹے تھے دونوں نے قربانیاں دیں مگر اللہ تعالیٰ حابیل کی قبول کر لی کیونکہ وہ خلوص کے ساتھ تھی اور قابیل کی رج کر دی کیونکہ اس میں اخلاص پورا نہیں تھا اصل میں عمل وہی ہے ہر عمل جو آپ کرتے ہیں جو آپ کے دل کے کارخانے میں تیار ہوتا ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کام میں پہلے آپ کی دل کی نیت کا جائزہ لیا جائے اس سے یہ نکتہ خود بخود کھل جائے گا کہ اسلام کی ہر عبادت کے پیچھے یہ نیت کیوں شامل ہے اللہ تعالیٰ کو اخلاص کیوں چاہیے ہے جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے ناظرین کرام تو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے اور ہر عمل مقبول ہو جاتا اور احسان کا مقام جس کو حاصل ہوتا ہے تو پھر حدیث قدسی میں ہے کہ جب میرا بندہ احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ دیکھتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ کام کرتا ہے میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جن سے کہ وہ بولتا ہے جب انسان پر یہ کیفیت تاری ہو جائے تو عزیز آن گرامی فرمبرداری کرنا اطاعت کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ وہ ناگزیر ہو جاتا ہے انسان اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اطاعت کرے اس سے نافرمانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ کہ اٹھتا ہے اور کبھی اس سے گناہ اور لغزش سرزد ہو جاتی ہے تو اس کی دنیا اندھیر ہونے لگتی ہے میں آپ کو فانی کے شیر کے ساتھ ہی آپ سے اجازت مانگوں گی فانی میں نے ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم